بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ ہے اس کے اندر ایک انٹا چاہے گا تین ٹیبل سکون آئل چاہے گا ہاف کپ یہاں پہ میرے پاس دودھ ہے اس کے اندر ہاف کپ ہی میں پانی را لوں گی اس کے ساتھ اس کو گوندیں گے جس طرح ہم آٹا گوندے ہیں اسی طرح سے اس کی دو بنائیں گے بہت اچھے سے گوند کے اس کو پھر سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے آردہ گھنٹے سے 45 منٹ تک اور اس کے بعد پھر اس کو بے لیں گے دوسرے سٹپ میں ہمیں کیمہ چاہیے گا یہاں پہ میرے پاس بیف کا کیمہ ہے ڈیر پونٹ جتنا یہاں پہ چکن کا کیمہ ہے ڈیر پونٹ جتنا ہمارے گھر میں چکن اور بیف دونوں شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آدھے لوگ کہتے ہیں کہ چکن آدھے کہتے ہیں بیف ہو میں دونوں کے ساتھ پھر بنا رہی ہوں کیونکہ سب بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کا مسالہ جو ہمیں چاہیے گا اس کے لیے یہاں پہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز ہے چھے ساتھ لہسن کے جوئے ہیں تین سبز مرچے ہیں سبز مرچے وہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں میں ڈالتی ہوں جب بھی بناتی ہوں اسے ٹیس اور اچھا آتا ہے آپ نے ڈالنی ہوں تو ڈال لیجئے گا نہیں ڈالنی ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے گا لہسن سبز مرچ اور پیاز اس کو تھوڑا سا ہاف کب جتنا پانی ڈال کے ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے نمک یہاں میں میرے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لیول کالی مرچ ہے دونوں کے لیے میں نے لیدہ لیدہ سے نکال کے رکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں میں بھی ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون بلکل لیول اسی ہوئی کالی مرچ ہے ایک اس میں چلا جائے گا اس میں چلا جائے گا آپ یہاں میں آپ کو بیلی نظر آ رہا ہوگا ہمیں اس کو بوائل کرنے کے لیے کھلا پانی چاہیے ہوگا اٹلیس تین لیٹر تک پانی لے لیجے گا اس کے اندر نمک ایک ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک بے لیول ڈال کے پانی کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے جب وہ سیمر کرنا شروع کرے گا تو اس کے اندر ہم نے یہ جو ڈمپلنگ یا پلینی بنا کر رکھی ہوگی وہ ڈال دیں گے میں ایک اور کام کرتی ہوں میں کھلا کی جو یخنی کی کیوب ساتھی ہیں میں وہ ایک کیوب ڈال دیتی ہوں اس سے اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے پلینی یا ڈمپلنگز کا میں ٹین لیٹر پانی کے اندر ایک جو ہے وہ چکن کیوب ڈال دی میں نے یہاں پہ آپ کو دکھارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے میں نمک نہیں ڈالوں گی اس سے یخنی بن جاتی ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے آپ چاہیں تو سبزی کی یخنی بنا سکتے ہیں اس سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں آسان کام کرتی ہوں کبھی یخنی کی بھی بنا لیتی ہوں کبھی میں سبزی کی بھی یخنی بنا لیتی ہوں لیکن موسٹلی میں یہی کرتی ہوں کہ کنور کی جو یخنی والی کیوب ہے وہ یوز کرتی ہوں تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں پیاز سبز مرچیں اور لہسن کو پیس لوں کیمے میں مکس کر کے رکھیں تاکہ اچھے سے ان کا ذائقہ جو ہے وہ چلا جائے کیمے کے اندر میں بہت اچھے سی بلینڈ کر لی ہیں مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی میرے پاس جو پیاز ہیں ان میں بہت زیادہ پانی تھا آپ کے پاس جو پیاز ہیں اگر وہ زیادہ سخت ہیں تو ان کے اندر تھوڑا سا پھر پانی ڈال لیجئے گا اب ہاف میں ڈال دوں گی چکن کے اندر اور ہاف جو ہے وہ میں ڈال دوں گی بیف کے اندر کیمہ جو ریگولر ہوتا ہے وہی ہے نہ بہت زیادہ بھاریک ہے اور نہ یہ بہت زیادہ موٹا ہے نمک اور کالی مرچ جو رکھی ہوئی ہے اب میں وہ ڈال دوں گی اندر ان دونوں کو آپ جو ہے وہ بہت اچھے سی کریں گے مکس مکس کرتے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آٹا گون دیں گے آٹے کو چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے اٹ لیسٹ 40-45 منٹس کے لیے اس کے بعد پھر ہم کلینی یا ڈمپنگ بنانا شروع کریں گے ان کو میں اس طرح سے دونوں کو بہت اچھے سی مکس کروں گی اس کے بعد پھر میں چھوڑوں گی آٹا گون دیں لگتی ہوں تو پھر میں آپ کو دیکھاتے ہوں دونوں جگہ کے کیمے میں نے بہت اچھے سی مکس کر کے رکھتی ہیں یہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں گے اب ہم اس کی دو گونتے ہیں انڈا چلا جائے گا اندر تین ٹیبل سپون جتنا آئل جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو پھر آپ میر کر کے ڈال لیجئے گا ادروائز اسی طرح سے ڈال لیجئے گا اس کو اب ہم نے گوننا ہے تھوڑا سا اس کے اندر یہ میں نے ایک کپ جتنا رکھا ہو ہے یہاں پہ دودھ اور پانی کا میکسچر بلکل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ گون دیں گے سارا ایک دفعہ میں نہیں ڈالیں گے اب یہاں پہ میں کروں گی ہاتھ کا استعمال آپ چاہیں تو اس کو کاؤنٹر پہ یا کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھے بھی بہت اچھے سے گون سکتے ہیں اس کو اس طرح سے مسل مسل کے جو ہے وہ ہم گون دیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ میدے کا ہاتھ لگا کے کون سکتے ہیں تھوڑا ہمیں میدہ لگاؤں گے پانی ہمیں اور نہیں چاہیے ہوگا پانی یا دودھ جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے وہ ایک اللہ کند میں سکتے ہیں نسنے جو gabس کھگ photographed میرے سیکھوں گے مiram توڑا سمیتے کا پھر چھڑکاؤ کریں گے چند منٹ لگا کے اس طرح سے ہم اس کو بہت اچھے سے گوند لیں گے گوند لوں اس کو دو تین منٹ مزید پھر آپ کے لیے کھاتی ہوں اس کو گوندے کے بعد ڈھام کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم پھر اللینی بنانا شروع کریں گے دو جو ہے وہ بہت اچھے سے گوند گئی ہے اس کو اپنے کلنگ پریکٹ لگا کے تو رکھوں گی تھوڑی دیتے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم بنانا شروع کریں گے پہٹا سیٹ ہو چکا ہے اب پلینی بنانا شروع کریں گے پیڑے بنائیں گے دو یا تین پیڑے ایک ٹائم میں بنا کے رکھئے گا پیڑے سیٹ ہو گئے پیڑے سیٹ ہو گئے پیڑے سیٹ ہو گئے پی ٹائم پہلے پیڑے تین نہ تھی یہ بہت تیچ ہوہ نہ بہت ہی درمیان میں رکھیں گے ان کو میدہ ساتھ ساتھ ڈسٹ کرتے جائیں گے میرے پاس یہ والا کٹر ہے میں اس سے کٹ رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے گلاس ہے سٹیل کا یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ اس کو رون میں کٹ سکتے ہیں تو کٹ لیجئے گا جو باقی ہمارے پاس آٹا پچھرا ہے اس کو ایسے ہم رکھتے جائیں گے پھر ایک پیڑا بنا کے اس سے بھی بنائیں گے تھوڑا سا مجھے پانی چاہیے ہوگا ایک پلیٹ کے اندر میں نے میدہ لگا کے رکھتے ہیں اس کے اندر پلینی کو بنا کے بھٹے جائیں گے اور تھوڑا سا پانی مجھے چاہیے ہوگا ایک سائٹ سے اس کو چپکانے کے لیے اب ان کو اٹھائیں گے اس طرح سے چھوٹی ٹی سپون جتنا پہلے میں یہ چکن والا ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے میڈل میں یوں کر کے ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اگر آپ نے نہیں لگانا تو تب بھی ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے بند کریں گے اچھے سے پھر اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں اس کو ہم جوڑ دیں گے اس طرح سے ساری جو ہے وہ بنا لیں گے اس طرح سے میں ساری جو ہے وہ یہ پلینی یا ڈمپلنگ بنا لوں گی بنانے کے بعد اس کو بوائل کرنا ہے ہم نے چھے سے سات منٹ کے لیے ساری ابھی میں چکن سے فیل کروں گی اور سیکنڈ پہ جو ہے وہ پھر میں بیف سے فیل کروں گی اب میں بیف کی لگی ہوں پلینی بنانے میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا لے کے اس طرح میڈل میں رکھیں گے اگر یہ میرا تھوڑا زیادہ چلا گیا ہے اس کو اب اس طرف سے موڑ دیں گے صحیح اس طرح سے شیپ ہوتی ہے اس کو اب میں علاقہ رکھتی جاؤں گی ایک اور پلیٹ کے اندر اسی طرح ساری میں بنا لوں اس کے بعد میں ان کو لگی ہوں جب یخنی کے اندر ڈالنے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں ساوس پین کے اندر میں نے تین لیٹر پانی ڈالا ہے اس کے اندر ایک چکن کیوب میں نے یخنی والی ڈال دیا ہے اور ایک بی لیف ڈال دیا ہے پانی جو ہے وہ سمر کرنا شروع کر دے گا تو پھر میں نے یہ جو پلیٹیں ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ ساری اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے بٹر اگر تو اس کے اوپر لگانا ہے ویسے پھلینی یا اس کے ڈمپلنگ کے اوپر تو آپ ویسے اس کو مکس کر دیجئے گا تھوڑا سا بٹر ڈال کے میں فرائی پین میں ڈال کے تھوڑا سا بٹر گرم کر کے تو ان کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا ساتے کر دیتی ہوں وہ بہت مسی کے لگتے ہیں پانی میں ڈالنے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہیں پانی میں نے ڈالنے لگتی ہے چولے کیوپ پر اب اس کے اندر میں ایک یخنی والی چکن کیوب ڈال دوں گی آپ نے سبزیوں کی یخنی یا میٹ کی یخنی بنا کے اندر ڈالنی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنی ہے تو وہ نہ ڈالیے گا ویسے بھی بناتے ہیں لیکن اس سے مجھے بہت مزے کہ لگتے ہیں ہمارے گھر میں سب کو بہت اچھے لگتی ہیں یہ ڈمپلنگز یا پھلینی تو میں ایسے بناتی ہوں آپ پانی کے اندر ڈمک ڈال دیجئے گا اور ایک بے لیف ڈال دیجئے گا میں بے لیف ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور ساتھ ہی ہے میں ایک کیوب ڈال رہی ہوں یخنی والی پانی جو ہے وہ تھوڑا سا اوبلنا شروع کر دے گا تو پھر اس کے اندر میں پھلینی ڈالنا شروع کر دے گا یہ چھے سے سیمر بھنا شروع کر دی ہے اب اس کے اندر میں پھلینی ڈالتی جاؤں گی یہ نیچے بیٹھیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پک جائیں گی تو اوپر آئیں گی چھے سے سات منٹ ہم ان کو پکائیں گے پانی کے اندر یا اسیخنی کے اندر آپ کہہ لیں ساتھ ہی میں نے فرائی پین رکھا ہوا ہے فرائی پین کے اندر میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی اور ان کو ہلکا سا ساتھ کر دوں گی کسی باول میں ڈال کے آپ اس کے اوپر بٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں تو تب ہی ٹھیک ہے میں ہلکا سا ساتھ کر دیتی ہیں میں دیکھیں آج سائسن انہیں اب اوپر آنا شروع کر دی ہے آگ جو ہے وہ نیچے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر ہم نے ان کو پکانا ہے بے لیف کو پکانا ہے دیں گے اندر سے بہت زیادہ ان کو اب نکال لیں گے اور بٹر میں تھوڑا سا ان کو کریں گے ساتھ اور اس کے بعد جائے ہو سرک کریں گے بٹر آج میں نے روم کیمپریٹر پہ رکھا ہوا تھا بہت زیادہ ملٹ ہو گیا تھا میں نے اسے پھر اٹھا کے فریس میں رکھا تھا میں آپ کو ساتھے بھی کر کے دکھا دوں ساتھ ہی اس کو میں نے دوسری سائٹ پہ شیفٹ کر دیا ہے لیکن چولا نہیں آنے یہ دیکھیں ہماری پنینی یا ڈمپلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے چولا میں نے میچے اس کے بان کر دیا ہے بس اتنا سائیں اس کو ساتھے کریں گے اچھے اس کے اندر ہم نے ملانا ہے بٹر کو اچھے اسے لگ جائے ان کو یہ ریڈی ہے سرپ ہونے کے لیے مزیدار پلینی ریڈی ہے اسے آپ یکھنی کے اندر ڈال کے کھا سکتے ہیں جیسے میں نے بٹر لگایا ہے بیسے لگا کے کھا سکتے ہیں چاہیں تو سابر کریم لگا دیجئے اوپر مزے کی لگتی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ